چھو بچ میں مثال بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں کہ میرے پاس قداب موجود ہے میکزین ہے وہ اس میں ایک شخص سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنے ایک شخص جو پہلے غیر مسلم تھا بعد میں اس نے اسلام قبول کیا اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنے پیش ایک اہباسی ہے ڈاکٹر ہے اور غالباً اپنا کلینک ہے یا اپنا ہسپیٹال ہے اس وقت وہ زندہ ہے یا وفات ہو گئے مجھے نہیں معلوم ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ آج ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر احمد فاروق اس سے پہلے کچھ اور رہا ہے وہ اس سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے اس نے کہا رمضان کی وجہ سے اس سے پوچھا گیا ڈیٹیل اسی کیا ہے اس نے کہا دیکھو میں ایک ڈاکٹر ہوں میرے پاس ہر قسم کی پیشنٹ آتے تھے تو مسلمان پیشنٹ بھی آتے تھے غیر مسلم بھی آتے تھے مسلمان پیشنر میرے پاس آتے تھے میں ان کو دوائی بتاتا تھا یہ دوائی کھاؤ یہ دوائی کھاؤ یہ پرہیز کرو یہ تو اچانک بیچ میں انہوں نے کہنا شروع کہا دیا کہ سار ہمارا تو رمضان آگیا ہم تو دوائی نہیں کھا سکتے ہم تو میرے پوچھتا کیوں نہیں کھا سکتے انہوں نے کہا ہمارا روزہ ہوتا ہے میں انہوں سے پوچھتا روزہ کیا چیز ہوتی ہے اب انہوں نے وہ ڈیٹیل بتائی کہ صبح کو فلا ٹائم کے بعد کھانا پینا بند ہو جاتا ہے اور شام کو آفتاب ڈوبنے تک سنسیٹ تک ہم کچھ نہیں کہا سکتے میں سوچتا رہا ہے یہ کیا چیز ہے سونا تو تھا میں نے مگر ڈیٹیل نہیں معلوم تھی ادھر سے چونکہ ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے کہ ڈائٹنگ کرنے کے فائدے کیا ہوتا ہے وہ تو معلوم اس ہے خیار اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی لیکن اس کو دلچسپی ہوئی پوچھتا رہتا تھا یہ روزہ کیوں رکھا گیا ہے کس نے رکھا ہے رکھنا کب ہوتا ہے کسی کسی کو معافی ہے یا نہیں بتانے والے اس کو بتاتے تھے جتنیوں کی معلومات ہوتی تھے بہرحال اس نے روزے کے بارے میں اچھی خاصی معلومات کر لی اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں ساتھ میں اس کو بتانے والے بتا ہے کہ اس سے ہمارے قرآن میں لکھا ہے اس سے اندر تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اسے پوچھتا یہ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے انہوں نے کہا چیز گناہ سے بچنے کی طاقت گناہ سے بچنے کی طاقت بس یہ نکتہ اس کے ذہن میں رہا گناہ سے بچنے کی طاقت یہ روزے سے کیسے پیدا ہوگی کہتا ہے میں تجربہ کر کے دیکھوں گا اب حالانکہ مسلمان نہیں ہیں لیکن جذبہ اوپر انسانیت ہے وہ چاہتا ہے گناہ اسے میں بچوں کچھ چیزوں کو گناہ سمجھتا ہے وہ اور انسان کنٹرول کر نہیں پاتا تو اب وہ کیا کہتا ہے کہہ لگے میں جب میں نے جب سنا کہ روزے سے گناہ سے بچنے کی ایک انرجی پیدا ہوتی ہے تو میں نے کہا میں تجربہ کر کے دیکھوں گا خیر میں نے پوچھا بھائے روزہ کیسے رکھنا ہوتا ہے جب مجھے بتایا گیا کہ صبح کو آفتاب نکلنے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ کھا کر فارغ ہو جائیں گے اس بعد آپ کچھ نہیں کھا سکتے تو میں ڈیڑھ گھنٹہ یاد رکھا سن رائز کتنے بجے ہوگا اس سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے مجھے اگر کچھ کھانا ہے تو کھاؤں گا اس کے بعد نہیں کھاؤں گا اس کو کہاں سمجھاتے ہیں وہ صبح صادق کیا ہوتی ہے تو اس کے سمجھانے مشکل تھا اس کو اتنا بتایا کہ بس سورج نکلنے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ کھائیں گے اس کے بعد نہیں کھائیں گے یہ کہتا ہے کہ اب جس دن میں نے روزہ رکھا تو ڈاکٹر ہے اپنی کلینک میں یا اپنی ہسپتال میں ہے تو پیشنٹ آ رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیشنٹ میل بھی آتے تھے فیمیل بھی آتے تھے جب کبھی فیمیل پیشنٹ غیر مسلم فیمیل پیشنٹ آتے تھے تو کبھی کبھی میرے دل میں برے خیالات امرتے تھے ان کا چک اپ کرنے کے دوران لیکن جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن مجھے اچانک خیال آئے آج تمہارا روزہ ہے تمہارا انٹینشن غلط نہیں ہونا چاہیے تو میں حران ہو گیا یہ ہے وہ نقطہ جو سمجھ دے گا جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن جب میرے پاس فیمیل پیشنٹ آتے تھے تمہیں کہتا تھا دیکھو آج تمہارا روزہ آج تم کوشش کرو کم سے کم ان کی بدن کو ٹچ نہیں کرو گے اور اگر بدن کو ٹچ کرو گے تو تمہارے دل میں برا انٹینشن نہیں ہونا چاہیے کہ لیکن میں نے کئی دفعہ اس پوری مہینی میں دیکھا جس دن میں روزہ رکھتا تو اس دن یہ ہوتا تھا جس دن روزہ نہیں رکھتا تھا کہتا ہے آج تمہارا روزہ نہیں آج تم جو جائیں بس یہی سوچتے سوچتے رمضان ختم ہو گیا میں نے کسی سے پوچھا ہے بھئی اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کسی کے پاس گئے کلمہ پڑھا نام پہلا ختم ہو گیا آج وہ ڈاکٹر احمد فاروق ہے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہو گئے انہوں نے کہا رمضان کی وجہ سے مجھے کسی مسلمان نے دعوت نہیں دی اسلام کی کہتا ہے اسی سے میں سمجھا کہ رمضان روزہ ہے اس کے بعد پھر روزے سے روزے کے بعد میں نے اس کے ڈیٹیر پڑھی اور ڈیٹیر پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ ہاں واقعتا واقعتا نہیں اس کے بعد پھر اب وہ بڑی لمبی تفصیل وہ بتاتا ہے میں نے ایک ایک چیز پر ریسر اسی میں ساتھ نہیں اس نے ہی بگا کہہ لگا ہے میں نے اس کے بعد اچھی طرح سے اس پر سمجھنے کی کوشش کی